السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تبلیغی جماعت کے ذمہ دار کو لے کر جو انتشار کا سیلاب برپا ہوا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور جو اس انتشار کو ختم کرنے کی کوشش میں آگے بڑھا وہ خود اس انتشار کا شکار ہو گیا جیسے آپ دیکھیں گے مظاہر العلوم کے محتمی مولانا سلمان صاحب دوسرے پیر طریقت مولانا طلحہ قاندھلوی صاحب پھر پاکستان کے بڑے بڑے علماء جیسے مفتی زرولی خان صاحب اور مفتی نعیم صاحب مفتی فضل الرحمن صاحب شیخ الحدیث مولانا صدراللہ سلطان پوری صاحب مولانا خالد صیف اللہ رحمانی صاحب اور اب مولانا سلمان ندوی صاحب اور خود ندوہ اور مظاہر العلوم بھی نشانے پر آگئے جب مولانا سلمان صاحب نے مولانا سعید صاحب کو نصیحت کی تھی تو تمام شورا والے اور قاسمی احباب ان کو اپنے سر کا تاج بتا رہے تھیں جیسے ہی انہوں نے دیوبند کی بے اعتدالی کو واضح طور پر ظاہر کر دیا تو ان کی ذات پر تفردات کی الزام خوشی اور نفرتوں کا بازار گرم کر دیا گیا اب سوچتا ہوں کہ اس انتشار میں کون ہاتھ ڈال سکتا ہے ایک بات حضرت مولانا عیسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی یاد آئی کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب طریقہ غلط ہوتا ہے تو نتیجہ غلط آتا ہے اسی جملے کو سوچ رہا تھا کہ دیوبند سے اور شورا والوں سے کیا غلطی ہوئی تھی جس کی پاداش میں ان کو اتنا بڑا نقصان ہوا جس سے پچھلی تمام بے اعتدالیاں سامنے آگئی مدنی خاندان نے جو قاری طیف صاحب پر مظالم ڈھائے تھے وہ سب عوام کے سامنے لائی گئی مفتی زرولی خان صاحب نے پچھلی مرتبہ جو دیوبند پر تنقید کی تھی کہ اب دیوبند کا مقصد چندہ بن گیا اور فتوے ابھی غیبی دینے لگ گیا انور شاہ کشمیری کے بعد میں اور حسین احمد مدنی کے بعد میں دیوبند کا تعلق علم کے میدان میں ویسا نہیں رہا جیسا تھا پھر موجودہ انتشار پر بھی مفتی زرولی خان صاحب نے شورا والوں کو اور دیوبند کو لطاڑا کہ دیوبند اس معاملے کو سلجھا سکتا تھا لیکن وہ خود اس میں علج گیا فتوے بازی کے ذریعہ جیسے مفتی زرولی خان نے دیوبند اور شورا پر کلام کیا ان کے تمام تفردات کو سامنے لا کر ان کی بات کو مجروح کرنے کی کوشش شروع ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے علمی کلام شورا پر اور دیوبند پر باقی رکھا پر حضرت مولانا سعید صاحب پر کلام کیا کہ وہ مرکز پر قبضہ جمعے ہوئے ہیں تب جا کر ان کی ذات پر حملہ بند ہوا مولانا خالد صیف اللہ رحمانی صاحب نے شورا والوں کو نشانہ بنایا ان کی اصلاح کی کوشش کی لیکن شورا والوں نے انہیں دھمکی دی پھر اب ندوت العلماء نے مولانا سعید صاحب کے لئے استقبالیاں پروگرام کیا جس میں مفتی سعید الرحمان صاحب محتمیم ندوت العلماء لکھنو اور رکن شورا دیوبند مولانا عبد العلیم صاحب فاروقی اور مولانا سلمان صاحب ندوی اور دیگر اکابرین پر بھی تنز شروع ہو گیا مولانا سلمان ندوی صاحب نے مولانا عمد لات صاحب اور دیوبند کی بیعتدالی کو واضح کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ یہاں پر جو ان سے غلط ہوا اسے صحیح کرتے پر مولانا سلمان صاحب ندوی پر الزامات اور ان کے تفردات کی بھرمار شروع کر دی کوئی تو مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب نے جو مولانا سلمان صاحب ندوی کا رد کیا اس کا ویڈیو چلا رہا ہے کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب کا کتابچہ چلا رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بات کی منشاہ پر کلام کرتے اور موضوع پر بات کرتے پر مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب کا مولانا ندوی صاحب کے ساتھ اختلاف چلا رہے ہیں جبکہ مولانا عبد العلیم فاروقی صاحب بھی جو دیوبن کے رکنے شورا ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے خاندان کے چراغ ہیں وہ بھی مولانا سلمان صاحب ندوی کی اسی بات کے قائل ہیں جیسا کہ یوٹیوب پر ان کی آڈیو چل رہی تھی انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ دیوبن کو یہ حق نہیں کہ وہ تبلیغ کے آپسی مسئلے میں فتوہ بازی کرے جب دیوبن فتوہ دے گا تو ایک فریق کو اس کا نفع ہوگا جس کو اعتراض ہے اعتراض کو اپنے پرسنل لیول پر رابطہ کرے مفتی سعید الرحمن صاحب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ مرکز کی مرکزیت کو واقعی رکھا جائے پھر مولانا سلمان صاحب ندوی کو ہی کیوں ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے جبکہ سبھی بڑوں کا یہی منشاہ ہے کہ دیوبن کو اس معاملے سے باہر آنا چاہیے جیسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں دیوبن نے صحیح کیا ایک ہی بات کا سوال کرتا ہوں آپ خود سوچیں دس سال پرانی بات تھی اس قضیے کے موقع پر اس پر فتوہ کیوں دیا جبکہ مولانا ساتھ صاحب بھوپال اجتماع سے آتے ہی دیوبن جا کر رجوع کرنے کے لیے تیار تھے پھر دیوبن نے جلوازی کر کے ان کو دو دن کی مولت کیوں نہیں دی جبکہ مولت مانگنے کے لیے مظاہر العلوم کے محتمیم صاحب نے التجا کی لیکن ان کی التجا کو تھکرا دیا گیا ایسا کرنے پر فتوہ کمیٹی کو کس نے حکم دیا تھا جو حضرات فتوہ دینے کے اصول کو جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلا تعویل اور توجی رجوع کرو دیوبن کی یہ بات کہاں تک درست ہے پھر اس کے بعد نئی سیاست ایسا نہیں ایسا کرو تو جب دیوبن ہو یا کوئی اور ادارہ جب سیاسی فتوہ دیں گے تو نقصان تو ہو گا ہی آج نقصان کیا ہوا دیوبن کی عزت حلقہ بن کر رہ گئی مولانا سلمان صاحب ندوی کی بات اب لوگ کسی معینے میں لیں گے سوچنے کی بات ہے اس لئے ان تمام قاسمی صاحب سے التجا ہے کہ سکوت اختیار کر لے ورنہ اختلاف کا سیلاب آئے گا اور عوام ہی نہیں علماء کی ایک بڑی جماعت دیوبن سے اختلاف کرنا شروع کر دے گی چند لوگوں کو بچانے کے لئے دیوبندیت کو دعو پر مت لگاؤ محتمیم ابو القاسم نومانی صاحب کیسے دیوبن کے محتمیم بنے یہ سب جانتے ہیں آج مدنی خاندان دیوبن پر قابض ہے کیسے قبضہ کیا سب جانتے ہیں تو پھر سکوت سب سے بہترین علاج ہے میری تحریر میں کڑواہٹ ضرور ہے پر سچائی سچائی ہوتی ہے قبول کرنے پر ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ